بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بہریت سے ہوں گے پنجاب یونیورسٹی کے انڈرگریجویٹ انجینرنگ پروگرامز میں اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم پنجاب یونیورسٹی کے انجینرنگ پروگرامز کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے میریٹ فارمولا کیا ہے لاسٹ ٹیئر کی جو کلوزنگ میریٹ لیسٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اور مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس سے قبل میں نے آپ کو پنجاب یونیورسٹی کے بی ایس آنر پروگرامز کے حوالے سے بھی ڈیٹیل بتا دی تھی کہ بی ایس آنر کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا ہے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سے پروگرامز آفر ہوتے ہیں کون کون سے دپارٹمنٹس ہیں اور کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو پی ایو سی آئیٹی کے کمپیوٹر دپارٹمنٹ کے جتنے بھی ایڈمیشنز ہیں اس کے حوالے سے گائیڈ کیا تھا تو آج ہم انجینرنگ پروگرامز کی بات کریں گے کہ اس میں اپلائے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا تاکہ ایک چیز آپ کو سمجھ آجائے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں انجینرنگ پروگرامز لا پروگرام اور فارمیسی یعنی جسے ڈی فارمیسی کہتے ہیں اس کے پروگرامز کے دالوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان پروگرامز کا اعلان الگ سے کیا جاتا ہے بی ایس آنرز کا نوٹفکیشن الگ سے اناؤنس ہوا تھا اور انجینرنگ پروگرامز ایل ایل بی اور فارم ڈی کے ایڈمیشن کا نوٹفکیشن الگ سے جاری ہوا اپلائے ٹوٹلی آپ نے اس کے لیے آن لائن کرنا ہے ان دپارٹمنٹس میں جو پروگرامز آفر ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے بی ایسی کیمیکل انجینرنگ ریگولر اور سیل سپورٹنگ پروگرام بھی موجود ہیں یہاں پر بی ایسی کیمیکل انجینرنگ ویڈ سپیشلیزیشن ان پیٹرولیم اور گیس ٹیکنالوجی ریگولر اور سیل سپورٹنگ پروگرام بی ایسی میٹلرلرژی اور مٹیرل انجینرنگ اور یہ ٹوٹلی ماننگ پروگرام ہے اس میں ایوننگ پروگرام کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے بی ایسی انرڈجی انجینرنگ ریگولر اور سیل سپورٹنگ پروگرامز بی ایسی انڈرسٹریل انجینرنگ اور ماننگ پروگرام ہے یہ بھی الیجیبیلیٹی کرائٹیریہ کی بات کریں تو پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے اوپن میرٹ کے لیے جن سٹوئنٹس نے اپلائے کرنا ہے ان کا پنجاب سے تعلق ہونا ضروری ہے یویٹی کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا ای کیٹ سٹوئنٹ نے لازمی دیا ہو کیونکہ ای کیٹ کی ویٹیج جو ہیں وہ آپ کے اگریگیٹ میں شامل کی جائے گی جس سٹوئنٹ نے یویٹی کا ای کیٹ نہیں دیا وہ ان انجینرنگ پروگرامز کے لیے اپلائے نہیں کر سکتا کیونکہ یویٹی کے انٹی ٹیسٹ کے 30% مارکس کاؤنٹ کیے جائیں گے 2019, 2020 یا 2021 کے امتحانات میں سٹوئنٹ کا پیئر ہونا لازمی ہے اور کم از کم اس کے مارک 60% ہونے چاہیے FSC پری انجینرنگ کے ایکویلنٹ سٹوئنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں A لیول کی بنیاد پر اپلائے کرنے والوں کو O لیول اور A لیول دونوں کا ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا جو کہ PBCC کی طرف سے جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بورڈ کی طرف سے متعلقہ پروگرامز میں DAE یعنی ڈیپلومہ آسوسیٹ انجینرنگ 60% کے ساتھ پاس کی ہو یعنی وہ سٹوئنٹ جنہوں نے DAE کیا ہوا ہے ان کے 60% مارکس کم از کم ہونے چاہیے اور یہ صرف ڈیپلومہ آسوسیٹ پر اپلائے کر سکیں گے اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو 25 اکتوبر 2021 تک سٹوئنٹ 24 سال سے زیادہ نہ ہو پھر وہ اپلائے کر سکتا ہے اور یہ ان سٹوئنٹس کی بات ہو رہی ہے جو FSE یا DAE کے بنیاد پر اپلائے کر رہے ہیں یاد رہے کہ وہ سٹوئنٹس جنہوں نے ECAT نہیں دیا وہ اس کے لئے قطع اپلائے نہیں کر سکتے میریٹ فورمولا میں 70% مارکس اکیڈیمک ریکورڈ کے ہیں یعنی آپ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے مارکس جبکہ 30% UIT کا ECAT انٹی تیسٹ کنسیڈر کیا جائے گا میریٹ فورمولا آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اپنے مارکس آپ پٹ کر کے اپنا اگریگیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپلائے کرنے کے میتھڈ کی آپ نے آن لین فورم فیل کرنا ہے اور مکمل اپلیکیشن فورم فیل کرنے کے بعد اس کا پرنٹ نکلوانا ہے چلان فورم کا پرنٹ لے کر کسی بھی قریبی HBL یا UBL کی بینک میں آپ نے جمع کروانا ہے 500 روپے کا چلان فورم ہوگا چلان فورم کی پیڈ کوپی اور آپ کا جو اپلیکیشن فورم ہے اور جو باقی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساتھ لگا کر دس نومبر دوہزار اکیس بروز بودھ شام چار بجے تک آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں جمع کروانے ہیں بائی ہینڈ کوئی فارم ڈپارٹمنٹ میں جمع نہیں ہوگا انکمپلیٹ درخواست قبل قبول نہیں ہوگی مقررہ تریخ کے بعد آنے والی درخواست قبل قبول نہیں ہوگی ریزارف سیٹ یا سیلپ سپورٹنگ سیٹ کے لیے علیدہ سے اپلائے کرنا پڑے گا اور اس کا طریقہ کار مختلف ہے اڈمیشن کا سکیجول اور پروسپیکٹرز یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اگر ہم بات کریں پنجاب یونیورسٹی کے انجینئرنگ پروگرام کے فیس سٹرکچر کی تو اٹھائیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان فیس سمیسٹر فی چارج کی جاتی ہے ریپلیکہ ایوننگ اور سیلپ سپورٹنگ پروگرام میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان فیس سمیسٹر فیس ہوتی ہے یاد رہے کہ پہلے سمیسٹر میں اڈمیشن فیس کے اضافے کی وجہ سے فیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگلے سمیسٹرز میں یہی دوبارہ نارمل سٹرکچر فولو کیا جائے گا لاسٹ یر کے کلوزنگ میریٹس آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ یہاں سے اپنا اگریگیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے تو سکرین پر دیئے گے لنک پہ جا کر آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لئے یونیورسٹی کی ویب سیٹ ویسٹ کریں یا پھر سکرین پہ نمبر چل رہے اس پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو